آن سے چادہ سو سال پہلے امام حسین کربلا میں اکیلے بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے وہ تنہ حق کے لئے قربان ہونے جا رہے تھے اللہ کی رضا پر راضی تھے ایسی چیز پہلے کبھی بھی تاریخ نے نہیں دیکھی تھی کہ کسی نبی کی گھرانے کو صرف پچاس سال کے اندر اسی کی امت شہید کر دے وہ بھی کلمے کے نام پر کسی میں اتنا جذبہ تو موجود نہیں تھا کہ وہ اکیلے امام حسین کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ کس کی اولاد ہیں اس لئے انہوں نے ایسا موقع ڈھونڈا جب امام حسین اپنی تلوار لہرات ہوئے میدان جگ میں آئے تو دشمنوں کے پسینے چھوڑ گئے تھے سمجھ نہیں آرہا تھے کہ کیسے امام حسین کا مقابلہ کیا جائے حضرت امام حسین نے دیکھا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے جنگ کے میدان میں ہی نماز پڑھنے کا فیصلہ لے لیا اور یزیدیوں کو موقع مل گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا امام حسین سزدے میں تھے جب انہیں شہید کیا گیا اور آج چودہ سو سال بعد بھی کربلا پر حسین کا قبضہ ہے اس سے بڑی بات یزید کے لئے کیا ہوگی کہ کربلا کے بعد کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا اور دوسری طرف آج بھی یہ نام حسین ہمارے سینوں میں بستا ہے